آگے بڑھئے یہ تو قرآن کی بعض آیات اور سورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھ دیا اسی طرح احادیث کے اندر جو آپ کو دو وضیفے بتائے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بھی اور اس کے ساتھ کیا بتایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولا الحمد ان وضائف کے جو خضائل ہیں میں نے کہا تھا میں آئندہ آنے والے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر اگر بات وہی ہے کہ اگر اکیلی تسبیح کے اوپر بات کی جائے تو کئی لیکچرز ریکوائرڈ ہیں لیکن خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس نے سبحان اللہ و ابھی حمدی سو مرتبہ کہا اگر اس کے گناہ سمنگر کی جھاک کے برابر ہوں تو معافہ ایک حدیث میں یہ ہے جس نے سو دفعہ سبحان اللہ و ابھی حمدی کہا پھر الحمدللہ کہا پھر اللہ اکبر کہا تو ہر ایک کے سو دفعہ کہنے کے بدلے میں جو عجر و سواب ہے وہ نوٹ کیجئے ایک سو اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا ایک سو اونٹوں کو مکہ کے اندر کلادہ پہنے ہوئے یعنی ایسے اونٹ جو حج کی نیت سے ہوں یا ایسے اونٹ جن کو مکہ میں زبا کر دیا جائے ان کا عجر و سواب اور ایسا سو گوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے وقف کر دیا جائے ان تین الفاظ کو سو سو مرتبہ پڑھنے کا عجر و سواب یہ ہے اور امہانی کی جو حدیث ہے میں سمجھتا ہوں اس ساری تسبیح تحمید کا نچوڑ امہانی آئی رسول اللہ کے پاس اور آکے کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول میں بوڑی ہو گئی اب تو عمل کرنے کی سکر نہیں ہے تو رسول اللہ نے کہا ٹینشن کی بات نہیں ہے پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے کیا آپ تنی ہی بوڑی ہو گئی ہیں کہ آپ سو سو مرتبہ یہ چار الفاظ نہیں کہہ سکتی ان میں بھی یہ چار باتیں شامل ہیں اے امہانی اگر آپ یہ چار الفاظ کہیں گی سبحان اللہ والحمدللہ والا ilaihi willallah والله اکبر ایک پہلے سبحان اللہ سو دفعہ کہنے کی وجہ سے اسماعیль کی اولاد میں سے سو گردنوں کی عدادی کا عجر اور ثواب آپ کے نام عامال میں لکھ دیا اسماعیل کی اولاد بابرکت ہسب نسب میں سب سے عالی صرف سو دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اسماعیل کی اولاد کی سو گردن پھر کہا سو اون ہرج کرنے کا ثواب پھر کہا سو گوڑے ہرج کرنے کا ثواب اور پھر لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہا راوی کہتا میرا خیال ہے یہاں پہ ان کو وہم ہوا اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے سب کو عجر و ثواب سے بار دے گا اب آپ بتائیے اور یہی وہ وضیفہ جو اسراء کی رات آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم نے رسول اللہ کو کہا حقیقت میں جنت ایک چٹی المدان ہے اللہ کے رسول اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دی کتنے عظیم محسن نبی اور پیغمبر ہیں کہ وہاں بیٹھے بھی امت کی فکر ہو رہی ہے اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دی جئے اور رسول اللہ نے ان کا پیغام ہم تک پہنچا دی وہ پیغام کیا تھا امت کو بتانا کہ جنت اصل میں چٹی المدان ہے یہ جو آپ کو درخت سبزہ لحلہ حتی کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں یہ بندوں کے آمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بندوں کے آمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں رسول اللہ نے پوچھ لیا وہ کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں دو روایتیں دو روایتیں دونوں کو کٹھا کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پانچوں باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں شامل ہیں ایک روایت میں اکیلات ہے کہ رسول اللہ کو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا باغ ہے جنت کا درخت ہے اے اللہ کے رسول ابراہیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو بتاؤ کہ اگر جنت کے اندر درخت اگانا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے اور دوسری روایت کی کیا الفاظ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دینا ان الفاظ کے ذریعے جنت میں درخت اور باغات تیار ہوتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کو بات کہی ہے سو مرتبہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں جتنا بڑھائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کنفرم گرنٹی سو درخت تو لگ گئے اکیلے لا حول ولا سے سو ان چاروں کی وجہ سے لگ گئے سو گوڑے جہاد فیصفی اللہ پہ چل پڑے نہ سو اسماعیل کے گردنوں کی ازادی کا ثواب تو مل گیا نہ زمین و آسمان کا خلا پورے کا پورا بھر گیا آپ کی نیکیوں سے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ایک بدو آ گیا رسول اللہ کے پاس بدو آپ کو بتا دیاتی ہوتے ہیں اور ان کے بگاج میں بڑا اکھڑ پانہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کو آگے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کونسی چیز ہے جو میرے لئے فائدہ مند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار چیزیں آپ کو بڑا نفع پہنچائیں گی بڑا فائدہ پہنچائیں گی برکت پہنچائیں گی وہ بدو پیچھے چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا کہنے لگا آپ نے مجھے بتا تو دی ہیں باتیں لیکن یہ ساری تو رب کے لیے یہ ساری تو اللہ کے لیے میرے لئے اس میں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنہ شروع ہوگی اور کہنے لگے جب تو یہ الفاظ پڑھ لیا کر تو بعد میں کہا کر اللہم مغفر لی اللہم مرحم نی اللہم مردق نی تو اللہ تعالی جب تو سبحان اللہ کہے گا اللہ کہے گا تُو نے سچ فرمایا الحمدللہ کہے گا اللہ کہے گا تُو نے سچ فرمایا لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ کہے گا تُو نے سچ فرمایا اللہ اکبر کہے گا اللہ کہے گا تُو نے سچ فرمایا جب چار دفعہ اللہ کہے گا تُو نے سچ فرمایا پھر تُو کہے گا اللہم مرحم نی اللہم مغفر نی اللہم مرضق نی تو اللہ کہے گا میں نے تجھے عطا کیا میں نے تجھے عطا کیا میں نے تجھے عطا کیا صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس بددو کا عجیب انداز دیکھا وہ اپنی سات انگلیوں کے اوپر ان حروف کو یاد کرتے ہوئے باندھ کے چلا گیا وہ یا عجر و ثواب کے پہاڑ اپنے مقدر میں لے کر چلا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے وظیفے ہیں اور ایک حدیث تو اتنی عجیب اس حوالے سے ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے یہ تو سو سو دفعہ آپ کو کہا ہے نا اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لاہو لہو الملک والا الحمد والا کل شین قدیر کے ساتھ سبان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ والا اکبر والا حولہ اب نہیں ہو رہی ہے ایک دفعہ صرف ایک دفعہ حدیث ہے سمندر کے چھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو ماف ہو جاتے ہیں یہی وہ وظیفہ کہ جس کی آپ کو میں کئی مرتبہ تلقین کرتا ہوں اس کی ٹریننگ اس طرح حاصل کریں آنکھ کھلے آنکھ بند ہو یہ وظیفہ مو پیسے جاری ہو رات کے یہی وہ وظیفہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر رات میں سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی اچانک آنکھ کھل گئی تو آپ کے مو سے یہ کلمات ادا ہوئے یہ بھی اس میں آدم سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے دعاوں کو قبولیت کے لیے اس وقت اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الملک ولا الحمد ولا کل شہن قدیر سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا بلا آنکھ کھلی یہ الفاظ کہہ دیئے اب آپ جو دعا اللہ رب العزت سے اچانک اٹھے ہیں کریں گے ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد اللہ پر واجب ہے وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے